چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ویڈیوز بناوں گی اپنے خیالات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن میں وہ نہیں کر پائی پر آج میں آپ لوگ کے ساتھ سمجھ لیں کہ اپنے ذاتی خیالات شیئر کرنے لگے آپ کچھ بہت امپورٹنٹ شیئر کرنے لگے جیسا کہ آپ لوگ میری لائف سٹوری کے بارے میں جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں ان سے میں کہوں گی کی میرے چینل پر جائیں اور میری لائف سٹوری کے بارے میں سنیں اور پھر اس ویڈیو کو دیکھیں ٹھیک ہے تو میرے دو نکاہ ہوئے بسیکلی ان دو نکاہ کو میں ابھی فی الحال آج کی ویڈیو میں ایک سائٹ پر رکھ رہی میں جتنی بھی آج باتیں کری ان دو نکاہ سے ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں آج میں بات کری اپنی مدر کی ڈیورس کے متعلق اس کی ایک مین ریزن ایک مین وجہ جو ہے میں نے اپنی ویڈیو میں کلیر بتائی بغیر کسی کا نام لیے بغیر کسی کی ذات پہ بات کیا بغیر کسی کی تظلیل کیے اور تنقید بھی نہیں کی بس جو ہوا وہ بتایا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو وہ چیز حضم نہیں ہوئی اور افسوس کی بات یہ کہ کوئی باہر والے نہیں وہی لوگ جو ظلم میں اس ستم میں ظالموں کے ساتھ کھڑے رہے وہ اس پہ باتیں کر رہے اور جب آج ویسے مجھے آپ لوگ کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا لیکن جب آج مجھے ایک کول آئی اور مجھے پتا چلا کہ فیملی کے ہی میمبر نے بات کی کہ جی سب ملکے گروپ بناتے ہیں اور پھر بازہ زہرہ اور سالیہ رحمان کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان پہ بیٹ کمنٹس دیتے ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں تو کیا کر لیں گے اللہ اس چیز کا گواہ ہے اس جہاں میں بھی اور کل جہانوں میں بھی مجھے یہ بتائیے کہ چھے سے سات سال کا عرصہ میری مدر کی ڈیوز کو ہو چکا ہے ٹھیک ہے تب آپ سب کے ضمیر سوئے ہوئے تھے مرے ہوئے تھے آپ لوگ تب نہیں جا گئے تھے جب ہم پہ ظلم ہو رہا تھا آپ لوگ خواموش تھے آج جب بازہ زہرہ اور سالیہ رحمان سوشل میڈیا کا ایک حصہ بن چکے ہیں تو آپ لوگوں کے ضمیر جاگ گئے ہیں صرف اس لیے کہ کہیں آپ لوگوں کہیں نام نہ آجے کہیں آپ لوگوں کی شناخت نہ ہو جائے کہ زمانے میں رسوائی نہ ہو جائے کہیں کوئی آپ کو ظالم نہ کہہ دے یہی بازہ زہرہ تھی نا یہی بازہ زہرہ تھی اور یہی سالیہ رحمان تھی وہی سالیہ رحمان تھی نا جن کے پردہ کرنے پر جن کے باہرہ رہنے پر آپ لوگوں نے ان کو بائی کے لکب سے نواز دیا تھا اور تب ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ بائی ہوتا کیا یہ تو ان کو پتا چلتا ہے کہ بائی کام کرنے والی کو کہتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے وہ اچھا بائی کا یہ مطلب ہوتا ہے یہی بازہ زہرہ ہے نا یہی بازہ زہرہ ہے نا وہی بسمہ میری بہین ہے نا جن کے ہجابوں پر آپ لوگوں کو اتنی کوفت ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمیں ساتھ رکھتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے تھے یہی بازہ زہرہ تھی جس نے نو سال کی عمر میں اس شخص نے جس نے یہ سارا پروپر گنڈہ رچا ہوا ہے اس شخص کی یہ الفاظ سنے تھے کہ وہ میری فادر کو کہہ رہے تھے فون پر کہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور بچے لے کے آجا یہاں پہ کام شم کرنا ساتھ رہ کے لوگوں کے گھروں میں دو وقت کی روٹی مل جائے گی زندگی بسہ روجے گی کیا آپ کی اپنی اولاد نہیں تھی میں آج آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کی اپنی اولاد نہیں تھی کیا آپ اپنی اولاد کے لئے یہ بات کہتے ہیں کیا آپ اپنی اولاد کو ماں کی ممتہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں ہرگز نہیں کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جی سربرا اللہ پروہ ہے تو بھیر بکریوں کی طرح استعمال کر لو جہاں مرضی استعمال کر لو نوکر بنا لو کسی کے گھر میں میرے ان سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ پاک نے سب کی حدیں قائم کی ہیں تو آپ لوگ اپنی حدوں میں رہیں اپنی لیمٹس میں رہیں کیونکہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلیل کرے جن عورتوں کا آج آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں ان عورتوں کو دنیا کا ایک حصہ عزت دے رہے دنیا کے کونے کونے سے ہمیں کالز آتی ہیں لوگ سرہاتے ہیں ہماری زندگی کی سٹوریز کو لوگ سرہاتے ہیں ہماری محنت کو لوگ سرہاتے ہیں ہمارے لوگ سرہاتے ہیں ہمارے مشن کو خدمت خلق کے مشن کو اور اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے آپ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کیوں خدا بنے بیٹھے ہیں جبکہ خدا ہے آپ لوگ کسی کا کردار اٹھا کے چوک پہ بھی لگا دیں گے نا تو جب تک میرا رب نہیں چاہے گا نا تب تک کوئی اس کی تظلیل نہیں کر سکتا اور الحمدللہ سالیہ رحمان ویلفر کو فیس بک پہ کام کرتے ہوئے دو سال ہوگے اللہ نے بڑی عزت سے نواز ہے الحمدللہ یوٹیوب پہ مجھے تین ماں ہوگے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نواز ہے بے تہاشا عزت سے نواز ہے جس کو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تو مجھے یقین ہے میرا رب مجھے اس سے دھگنی چھگنی عزت سے نوازے گا آپ لوگ انہیں کبھی اپنے گریبان میں چھانکے دیکھے آپ لوگ کے برا کہنے سے نا مجھ پہ یا میری ماں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن آپ کے برا کہنے سے نا آپ کی قبروں پہ اثر ضرور ہوگا آپ کے عمال بھاری ضرور ہوں گے میری مدر کے باپردہ ہونے پہ ان کو بائیک کا لکب دینے والے آج دو ٹکے کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ پہلے بھی ظالموں کی فیرست میں شامل تھے آپ لوگ آج بھی ظالموں کی فیرست میں شامل تھے مجھے یاد ہے ہمارے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا ہم لوگ بڑے گریب تھے الحمدللہ اللہ تعالی نے ہر نعمت ہر رحمت سے نوازا لیکن ایک وقت تھا جب ہم لوگ بہت گریب تھے اور مجھے یہ کہتے ہوئے نا ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی کیونکہ الحمدللہ ہماری ماں نے ہمیں ایمان کی حیاء کے اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ساری زندگی ہمیں افوہ درگزر سکھایا ہمیں افوہ درگزر سکھایا ہمیں دینے والا بنایا ہمیں لوگوں کے دکھ درد فیل کرنا سکھایا ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ جس حال میں بھی رکھتا ہے اس حال میں راضی رہا جاتا ہے میں نو سال کی تھی مجھے یاد ہے آج بھی جن کی میں بات کر رہی ہوں جن لوگوں کے لئے میں سپیشل یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ان لوگوں کی بات بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ آمنے سامنے گھر تھے ٹھیک ہے آمنے سامنے گھر تھے دو بھائیوں کے بس یہ تھا کہ ایک گھر بہت اچھا تھا اور ایک گھر رینٹ پہ تھا اور رینٹ پہ جب رہ رہے تھے اور حالت بھی غریب ہو والی تھی تو پھر آپ لوگ کو بہتر ہی پتا ہے کہ انسان کیسا ہوتا اس ٹائم پہ تو ان رشتہ داروں کے ساتھ ان لوگوں کے کوئی دوست احباب بھی تشریف لائے ہوئے تھے اور جب انہوں نے کہا کہ جب ان کے دوست احباب نے پوچھا کہ یہ گھر تو تمہارے ان ریلیٹیف کا ہے تو یہ گھر تمہارا کن ریلیٹیف کا ہے تو ہماری اور دونوں کا رشتہ سینگ تھا ان سے تو کہا کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے وہ ہمارے سگر ریلیٹیف ہے اور یہ تو ہمارے بہت دور پار کے ریلیٹیف ہے جبکہ وہ دو آمنے سامنے رہنے والے آپس میں بھائی ہیں خدا کا خوف کنے آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں آپ کے گھر میں بھی بہنیں کسی کی کردار کشی کرنے سے پہلے مکہ فاتح عمل کے چھے لفظوں کو یاد کیا کریں اگر اللہ نے اس گھر میں بیٹیاں بھیجیے نا تو اللہ نے آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں بھیجیے اس چیز کو یاد رکھیں چھے سالوں میں آپ کے زمین نہیں جاگے میں آپ لوگ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کیونکہ چھے سے سات سال کے عرصے بعد آپ لوگ کے زمین چاگے چاہے اپنے لئے جاگے ایک میسیج اور چھوٹا سا یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لئے تھی جن کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی اس کے علاوہ میرے تمام دیکھنے والوں کو اگر کچھ بھی اس ویڈیو میں برا لگا ہو غلط لگا ہو تو میں اس کی معذرت خواہوں کیونکہ ایک اولاد ایک انسان اپنی ذات پر بات سن لے شاید لیکن جب آپ کسی سے بے انتہا بے تہاشا محبت کرتے ہیں اور ماں جیسی ہستی جس کی محبت کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے آپ کا زمین نہیں جاگ رہا تو پھر شاید آپ کو وہ بات بری نہیں لگے گی اگر آپ کا زمین جاگ رہا تو پھر آپ اس بات کو کبھی بھی نہیں سرائیں گے اس بات کے آگے کبھی بھی چپ نہیں ہوں گے اور یہ حضرت آتا گنج بخش کا کول ہے جس کا محفوم میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ برا ہوتے دیکھیں ظلم ہوتے دیکھیں پھر بھی خموش رہیں آپ لوگ اس کے لئے آواز نہ اٹھا سکیں تو آپ لوگ گنگے ابلیس ہیں اور وہ لوگ گنگے ابلیس رہ چکے ہیں لیکن میں گنگے ابلیس نہیں بن سکتی معذرت آپ سب سے لازم بس اتنا کہوں گے کہ اپنے پرابر گنڈوں سے باز آئیے کیونکہ سالیہ رحمان کے ساتھ سالیہ رحمان ویل فیر کے ساتھ بازہ ظاہرہ کے ساتھ اس کا رب ہے اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اس کے ساتھ سب ہوتا ہے میرا رب میرا توقع ہے میرا یقین ہے میری مان ہے میرا شان ہے میرا فخر ہے میرا غرور ہے اس مان کو اس شان کو اس فخر کو اس غرور کو آپ کبھی بھی نہیں توڑ سکتے میرا رب میری کامیابی ہے یہ یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سوچ سمجھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو اشفر مخلوقات بنایا اس کے باوجود اگر آپ لوگ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ لوگ بدترین لوگ ہیں میرے نزدیک کیوں کہ کہا جاتا ہے کہا گیا ہے کہ برائی ہوتے دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اسے دل میں برا جانو اور تمہارے ایمان کی کمزور ہونے کی نشانی ہے اور آپ لوگ آپ لوگ انہیں برائی کا ساتھ دیا آپ لوگ برائی کے ساتھ کھڑے تھے کندے سے کندہ ملا کے شانہ پر شانہ کھڑے تھے کسی کی کردار کشی کرتے کسی بھی بہتان بازی لگاتے آپ امہ عیشہ کو واقعہ بھول جاتے ہیں قرآن مجید کی آیات جو ایک خاتون کی پاکیسکی کی متعلق اتری آپ وہ بھول جاتے ہیں کس بیس پہ آپ اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو عزت دیتے ہیں معاشر میں ان کی عزت چاہتے ہیں اپنے ان اوچھے ہتکندوں کو اپنے پاس رکھئے اپنے نام اعمال کو بھاری مت کیجئے کیونکہ جب رب میرے ساتھ ہے تو سب میرے ساتھ ہے رب نے جو ڈیوٹیز مجھے میری والدہ کے سپورٹس کی ہیں الحمدللہ 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 میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نا چیزوں کو ہم حقیروں کے اس کام کے لئے خدمت خلق کے لئے چنانا اس سے بڑا شرف اور کوئی نہیں ہے میرے لئے میری زندگی میں تو خدارہ اگر جھانکنا ہی ہے تو اپنے گربانوں میں جھانکیں دوسروں کے گربانوں میں جھانکیں مت کرنی ہے نا تو اپنی اصلاح کریں دوسروں کی اصلاح نہ کروائیں پتہ نہیں یہ مردہ فراد والے انسان کب جاگیں گے کب ان کے ضمیر دوسروں کی بیٹیوں کے لئے اسی طرح جاگیں گے جیسے ان کی اپنی بیٹی کے لئے جاگتے ہیں وہ لوگ جو ایک وقت میں ایک دور میں کسی عورت کو نہیں چھوڑا کرتے تھے آپ لوگوں کا نام لیے بغیر آپ لوگوں کے کرتوت بتائے بغیر اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ میسیج میں آپ تک پہنچ جائے کہ جس کے ساتھ رب ہے اس کے ساتھ سب ہے تو خدارہ اپنے عمالوں کو صدھاریے اور اپنے عمالوں کو سنبھالیے تاکہ معاشرے کو اچھی اولاد دے سکیں معاشرے کو اچھی سوچ دے سکیں اسی کے ساتھ اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اور سالیہ رحمان کو اور سالیہ رحمان ویلفیر کو اور مجھے یعنی کہ بازہ سارا خیال اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ